بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محلق امراض اور وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی تعلیم فرمائی ہے حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تاؤن ایک عذاب کی صورت ہے سو جب کسی جگہ یہ بیماری پھیل جائے تو لوگ نہ اس بستی میں جائیں نہ اس بستی کے لوگ دوسرے علاقوں میں جائیں ایک واقع اسلامی کتب میں موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سفر پر جا رہے تھے کہ ایک بستی سے ان کا گزر ہوا تو ان کے ساتھیوں نے بتایا کہ اس بستی میں تاؤن کی وبہ پھیلی ہوئی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مہاجرین و انصار اور صحابہ اکرام سے مشورہ کیا پھر متفقہ فیصلہ ہوا کہ اس بستی میں داخل نہ ہوا جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں نے کہا اے امیر المومنین آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں آپ نے فرمایا اس حوالے سے میرے پاس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی بستی میں اس وبہ یعنی تعالی عن کے بارے میں سنو تو اس جانب نہ جاؤ اور اگر پہلے سے اس جگہ موجود ہو اور وبہ پھیل جائے تو اس جگہ کو نہ چھوڑو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں برس جنون کوڑ اور تمام محلک بیماریوں سے تیری پنہ میں آتا ہوں ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی اے اللہ میں دنیا و آخرت میں آفیت کا طلبگار ہوں اے اللہ میں تجھ سے افودر گزر اور اپنے دین و دنیا اہل و ایال مال میں آفیت کا طلبگار ہوں اے اللہ ہماری سطر پوش فرما ہماری شرم گاہوں کی حفاظت فرما اور ہمیں خوف و خطرات سے محفوظ اور معمون فرما اے اللہ تو ہمارے آگے اور پیچھے سے دائیں اور بائیں سے اوپر سے حفاظت فرما اور میں اس بات سے تیری عظمت کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اچانک اپنے پنجے سے پکڑ لیا جاؤں ناظرین یہ تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات وعبائی امراض کے بارے میں اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے محلق امراض سے محفوظ فرمائے آمین